بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیت کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے اللہ پاک آپ کی زندگی میں بہاریں عطا فرمائے معزز سامعین حضرات آج ہم آپ کے سامنے بہتی پیارا ویڈیو بہتی خوبصورت ویڈیو بہتی اہم ویڈیو پیش کرنے والے ہیں حضرات آج ہم اپنی ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ وہ کون سی جگہ ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ کون کون سے مقامات ہیں جہاں دعائیں بندے کی قبول ہو جاتی ہیں وہ کون کون سے مقامات ہیں وہ کون کون سی جگہ ہیں جہاں بندہ سچے دل سے دعا مانگتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتی ہیں بندہ باک و صاف ہو جاتا ہے بندہ ہو یا بندی ہو مرد ہو یا عورت ہو لڑکا ہو یا لڑکی ہو اگر وہ دعا مانگے یا دعا مانگتی ہے یا دعا مانگتا ہے تو وہ ایسی جگہ میں بتانے جا رہا ہوں جہاں دعائیں قبول ہی ہو جاتی ہیں وہ کون کون سی جگہ ہیں آئیے دیکھئے وہ کون سی جگہ ہیں جہاں دعا قبول ہو جاتی ہیں اور بندہ یا بندی گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے حضرات معزز سامائین آئیے سنیے وہ جگہیں کون کون سی ہیں میں کچھ جگہوں کے نام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ وہ مقامات ہیں جو میں بتانے جا رہا ہوں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں غور سے سننا ویڈیو کو بالکل بھی مص مت کرنا ورنہ یہ بہت ہی ضروری بات بہت ہی قیمتی بات نکل جائے گی جب بات نکل جائے گی تو ہاتھ نہیں آنے والی ہے اور اگر آپ نے اس بات کو سن لیا ان باتوں کو سن لیا اور عمل کر لیا تو آپ کی دعائیں آپ کی تمنہیں جو آپ کی دل میں عارض ہیں پوری ہو جائیں گی آپ کی دل میں جو بھی دعائے آپ کی دل میں جو بھی تمنہ ہے جو بھی عارض ہے وہ آپ کی پوری ہو جائیں گی جگہوں کا نام سن لیجئے دیکھئے نمبر ایک تباف گاہ میں تباف گاہ میں یعنی حجی حج کرنے جاتے ہیں یا کوئی عورت حج کرنے جائے یا کوئی مرد حج کرنے جائے تو تباف گاہ میں دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہوگی نمبر دو ملتظم کے پاس ملتظم کے پاس یعنی ملتظم کہتے ہیں اس چیز کو یعنی کس کو کہتے ہیں خانہ کعبہ کا وہ حصہ جس سے تباف کرنے والے چپٹتے ہیں اس کو ملتظم کے پاس کہتے ہیں تو خانہ کعبہ کا وہ حصہ جس سے تباف کرنے والے چپٹتے ہیں یہاں پر اگر دعا مانگی جائے گی تو دعا ضرور بزرور قبول ہوگی اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اس جگہ پر دعا اگر مانگی جائے تو یا حجر اسود یہ جو ہے یہ جگہ کہاں ہیں یہ حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دربازے کے درمیان چار ہاتھ کے فاصلے پر ہے ملتظم جس کو بولتے ہیں نمبر تین مزاب یعنی خانہ کعبہ کی چھت کے پرنالے کے نیچے یعنی مزاب کے نیچے کھڑے ہو کر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے اب مزاب کس کو کہتے ہیں خانہ کعبہ کی چھت کے پرنالے کو مزاب کہتے ہیں تو اس کے نیچے کھڑے ہو کر جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ دعا قبول ہوگی نمبر چار بیت اللہ کے اندر نمبر پانچ اور چھے صفا اور مربع کی پہاڑی پر صفا اور مربع کی پہاڑی پر صفا اور مربع پر جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ دعا قبول ہوگی صفا اور مربع پر صفہ مروہ کی پہاڑی پر جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ دعا ضرور بھی ضرور قبول ہوگی اللہ تعالیٰ اس دعا کو جو بھی دعا یہاں پر بندہ مانگے گا یا بندی مانگے گی تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا حضرت حاجرہ کے صدقے میں نمبر ساتھ مسعہ مسعہ کہتے ہیں صفہ اور مروہ کے درمیان دولنے کی جگہ بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے یہ تو پہاڑی ابھی اوپر باتا ہے یہ ابھی جو میدان ہے صفہ اور مروہ کے درمیان دولنے کی جگہ یہاں پر بھی اگر کوئی دعا مانگی جائے گی تو وہ بھی قبول ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ نمبر آٹھ مقام ابراہیم کے پیچھے مقام ابراہیم کے پیچھے جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ دعا بھی قبول ہوگی نمبر نو میدانِ عرفات میں جہاں نو زرحجہ کے زبال کے بعد سے غروب تک ٹھہرتے ہیں اور یہی حج کا اصلی رکن ہے یعنی میدانِ عرفات میں اگر کوئی شخص سچے دل سے دعا مانگے حج کرنے والی عورت ہو یا مرد ہو حجی ہو یا حجن ہو جو بھی سچے دل سے دعا مانگے گا وہ دعا میدانِ عرفات میں ضرور بھی ضرور قبول ہوگی نمبر دس مزدلفہ میں جہاں حجاج عرفات سے واپس آ کر مغرب عریشہ کی نماز پڑھتے ہیں اور رات گزارتے ہیں یہاں بھی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اگر سچے دل سے مانگی جائے تب نمبر گیارہ مینہ میں جہاں دسویں تاریخ کو حاجی جمرو پر کنکریاں مارتے ہیں قربانی کرتے ہیں مینہ میں بھی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اگر کوئی حاجی حجن مینہ میں سچے دل سے دعا مانگے یہاں سے گناہگار گیا تھا اور دعا مانگ کے آئے اللہ کی بارگم اللہ مجھے معاف کر دے توبہ کر لی سچے دل سے گناہوں کی معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے گا اور سچے دل سے دعا مانگے گا اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معافی فرما دے گا اور مزید اس کے علاوہ کوئی اور دعا مانگے گا کہ اللہ تعالیٰ میرا کاروبار اچھا ہو جائے میرے بیٹوں کی زندگی اچھی ہو جائے میرے بیٹوں کو بھی اللہ پاک ہاجی نمازی بنا دے اور اللہ تعالیٰ میرے گھر میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ میری زندگی میں برکتیں فرمائے میرا خاتمہ ایمان پر فرمائے جب میں مرو دنیا سے جاؤں تو میرا خاتمہ جب میرا عقلی جو قرام ہو و لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو تو اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور نمبر بارہ تیرہ چودہ میں ہم بتا رہے ہیں تینوں جمروں کے پاس جمرے کہتے ہیں یہ تین ٹھیلے ہیں جہاں پر شیطان پر کنکریاں ماری جاتی ہیں یہ تینوں وہ جمرے ہیں شیطان کی جگہ جہاں پر حضرت عبرہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کنکریاں ماری تھی یہ وہ تین جمرے بنا دئیے گئے ہیں تو تینوں جمروں کے پاس جن پر حاجی کنکریاں مارتے ہیں وہاں تینوں جمروں کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگی جائے گی تو وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے دعا کو رد نہیں کیا جاتا اللہ تعالیٰ حضرت عبرہیم اور حضرت حجرہ کے صدقے میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دعا کو قبول فرماتا ہے اب حضرات یہ بات سنتے جائیے جاتے جاتے ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کر دیتا ہوں کہ ایمہ محققین مدرسین مفکرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کے روزہ اقدس کے پاس دعا قبول نہ ہوگی تو پھر کس جگہ قبول ہوگی مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس ضرور بزرور دعا قبول ہوگی اگر بندہ یا بندی سچے دل سے دعا مانگے حجی لوگوں کو چاہیے جب حج کرنے جائیں یا حجن حج کرنے جائے تو اس کو سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے اور ایمان کی موت مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالی جب بھی مجھے موت آئے تو ایمان کی موت آئے یعنی روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اس دعا کو اللہ تعالی قبول فرماتا ہے اور جب دعا آپ کی قبول ہو جائے تو آپ اس دعا کو پڑھیں بطور شکریہ شکرانے کے طور پر اس دعا کو پڑھ لیں جب آپ کی دعا قبول ہو جائے آپ کے دل میں کوئی تمنہ ہو کوئی عارض ہو آپ نے دعا مانگی وہ آپ کی دعا قبول ہو گئی تو آپ اس دعا کو پڑھ لیجئے اللہ کی ذات پاک کا بہت شکر ہے جس کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اچھے کام پورے ہوتی ہیں یہ اس کا ترجمہ ہے ایک بار اور سننے جیے الحمدللہ بِعزتِهِ وَجَلَالِهِ تَطِمُ الصَّالِحَاتِ اللہ کی ذات پاک کا بہت شکر ہے اللہ کی ذات پاک کا بہت شکر ہے جس کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اچھے کام پورے ہوتی ہیں موزہ سامائین اکرام یہ آج کا ویڈیو بہت ہی بہترین ویڈیو ہے اس کو آپ ضرور سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں اور جاتے جاتے یہ بات سنتے جائیے کہ ہمارے یہاں پر تاویزات کا کام کیا جاتا ہے تاویز ملتے ہیں بھوٹ جن پری پریت کوئی بھی آفت جادو ٹونا کرا دھرا کسی بھی تعلق سے آپ کو تاویز چاہیے ان کے دفاع گلی مرض کو ختم کرنے کے لیے بیماریوں کو کرے دھرے کو جادو ٹولے کو ختم کرنے والا اگر آپ کو تاویز چاہیے کسی بھی طریقے کا تو ہمارے یہاں پر تاویز ملتا ہے تاویز دیا جاتا ہے اور ایک بات اور سنتے جائیے کہ اگر کسی کو دوائی چاہیے مردانہ طاقت کی دوائی مردانہ ٹائمینگ کی دوائی جسم سے ریلیٹر جتنی بھی بیماریاں ہیں چاہے وہ مردانہ طاقت ہو چاہے وہ جسمانی طاقت ہو آپ کا مثال کی طور پر آپ کے اندر کوئی کمی پیدا ہو گئی ہے جس سے آپ کو دکت آ رہی کسی بھی طریقی کی دوائی آپ کو چاہیے تو دوائی ہمارے یہاں سے دی جاتی ہے ہم اپنا نمبر ڈسکریکشن میں دے دیں گے اگر آپ کو دوائی چاہیے تو ہمارے نمبر پر رابطہ قائم کریں اور دوائی کو حاصل کر سکتے ہیں دوائی جگہ جگہ پر پہنچائی جاتی ہے ہمارے یہاں سے دوائی دی جاتی ہے نمبر ہم اپنا ڈسکریکشن میں دے دیں گے آپ کو دوائی چاہیے تو نمبر پر رابطہ قائم کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ